اچھا یہ بتا دیں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا چاہے وہ انٹرا مسکیولر ہو یا وینس ہو تو اس میں کوئی حاج ہے ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں وان نائن تھری ایٹ نمبر عدیس کی ہیڈنگ میں ابن باس کا کول امام بخاری لے کے ہیں کہ روزہ جسم میں چیز داخل کرنے سے ٹوٹ جائے گا نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا آپ وہ داخل کرنے ہیں آپ چاہے ادھر کرنے ہیں ادھر کرنے ہیں علماء کا اختلاف ہے مجھے پتہ ہے میں تو اس چیز کی وجہوں گا جو مجھے سمجھ میں بھی آتی ہے غلام سعیدی صاحب پہلے قائل تھے انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کے پوری مسلم شریف لکھتے لکھتے جب آخری جلد میں پہنچے نا تو انہوں نے رجوع کر لیا اور پھر انہوں نے مسلم شریف کا ایک زمیمہ لکھا شرح صحیح مسلم کا جو آخری جلد کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کے دلائل دی ہیں اور یقین کریں وہ صحیح سائنٹس والے دلائل ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندو آپ کہتے ہو کہ مسکلر کریں تو نہیں ٹوٹتا اور وین میں کریں تو ٹوٹ جاتا ہے ڈریکٹ میدے میں ٹپکائیں تو ٹوٹتا ہے وہ کہتے ہیں الٹی میٹلی جو آپ کھانا بھی کرتے ہیں وہ بھی میدے سے ہو کے آپ کے مسلز تک ہی پہنچتا ہے نا وہ کان ایتھو پڑو یا ایتھو پڑو الٹی میٹلی تو ہی ریزلٹ ہے نا تو مریض کو ویسے ہی روزہ معاف ہے وہ چھوڑ دیں آپ نے ضرور رکھ مانے شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ادھر تک بات چلی گیا ہے وہ کہتے ہیں انسولین لگا لیں روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ شوگر کا مریض ہے تو شوگر کے مریض پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے بھئی وہ مریض ہے اور اگر وہ بعد میں شوگر تو اس کی ٹھیک نہیں ہونی ہے وہ نہیں رکھ سکتا تو فیدیا دے دیں لیکن آپ شریعت کو ٹیلر میٹ تو نہ کریں اس طرح کئی سانس کے مریض ہیں انہیلر کا یوز کرتے ہیں اس میں کچھ بال لوگ گنجائش نکالتے ہیں لیکن انہیلر کی گنجائش کے ساتھ سگرٹ کی گنجائش بھی پھر نکلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا نہیں اگر تقوی کے حیثیت سے سوچ کے انسان رکھ لے تو تقوی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ ساتھ ہر روزے کا ایک فیدیا بھی دیتا رہے کہ اگر وہ روزہ کاؤنٹ نہ ہوا تو فیدیا تو پیچھے آپ کی بنیاد پر کھڑا ہوگا تو کریں ٹھیک ہے انسولین بھی لگائے سارا کچھ کریں روزہ رکھتا رہے اپنی تسلی بھی کرتا لے فیدیا بھی دیتا رہے یہ رہے اپنی تسلی بھی دیتا رہے